موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں دانیال اکپال اور میں ہوں راپیہ زفر خبر نگر کے آغاز پر رخ کریں گے ملتان کا جہاں کمیشنر ملتان ڈیویجن شانل حق نے وائس چانسلر نیسٹر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کی وفات پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا رپورٹ کر رہے ہیں اشیق یاسین کمیشنر ملتان ڈیویجن شانالحق نے وائش چانسلر نیسٹرل یونیورسٹی پرپیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کی وفات پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا ایک باہمد باصلاحیت انسان تھے ان کے انتقال سے تب کے شبے میں جو خلا پیدا ہوا ہے وہ متوں پورا نہیں ہو سکے گا انہوں نے آخری گھری تک شدید حمد کا مظاہرہ کیا کمیشنر شانالحق نے کہا کہ کرونا کے خلاف اس جنگ میں ڈاکٹرز ہمارے فرنٹ لائن رائٹرز رہیں ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کی خدمات قابل تحسین ہیں اور ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کمیشنر شانالحق نے محروم کے لیے مغفرت کی دعا اور جنت میں عالم مقام کی دعا کی جبکہ لوائکین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی خبر شامل کریں گے ماچیوال سے جہاں جٹ فیڈریشن ویہاری کے زلعی صدر چودری زائد ابراہیم صدر کی پاکستان پریس کرب ماچیوال آمد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت کنا ہمارا مشن ہے مزید تفصیلات جانیں گے اویس شبیر ڈھلو سے بلکل چودری زہد ابراہیم جٹ فیڈریشن ویہاری کے زلعی صدر نے کہا کہ ہم اس پلیٹ فارم میں ملک برکی جٹ پرادری کو متحد کر کے ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں جس کے ہمیں برادری کی طرف سے بھرپور رسپانس مل رہا ہے ہم اپنے مرکزی صدر چودری اور فان یوسف بھنڈر کی قیادت میں اس خدمت کا مشن کو جانے رکھیں گے اس پلیٹ فارم میں جٹ پرادری سے ہٹ کر بھی نادار اور مستق افراد کی ہلپ کی جاتی ہے ماتشوال سے اویس شبیر ڈھلو برہانور اٹال محسن مشتاق کالو ایڈوکیٹ چودری انصر والا وادیکر ہمارے گروپ کے متحدرک ساتھی ہیں جو برادری کے درد کو محسوس کرتے ہیں ہم جٹ پرادری کے دوست دوستوں کو گروپ میں شمیلت کی دعویٰ دیتے ہیں رکھ کریں گے پسرور کا جہاں تھانا بڑیانہ کے علاقہ بٹر ڈوگرہ میں محنت کش کی آچ سالہ بچی نشا آور چیز کھانے سے جان بھاگ رپورٹ کر رہے ہیں الماس بیگ پسرور تھانا بڑیانہ کے علاقہ بٹر ڈوگرہ میں محنت کش کی آچ سالہ بیٹی نشا آور چیز کھانے سے جان بھاگ محمد قیسر کی بیٹی نور فاطمہ کو ملزم احتشام مانی اور فیاض نے اگزشتہ روز نشاور چیز کھلائی کامسین بچی کی حالت نشاور چیز کھانے سے حالت غیر ہونے پر اسے حسرتال منتقل کیا گیا بچی حسرتال میں جانبر نہ ہو سکی اور آج اس کی موت واقعہ ہو گئی پولیس نے ملزم اتشام اور فیاض کو گرفتار کل دیا ہے تحال بچی کے قتل ہونے کی وجہ ملوم نہیں ہو سکی پوسٹ مارٹم کے بعد ہی حقائق سامنے آ سکیں گے ڈی ایس پی پسرور فرہان اسلم پولیس ملزمان سے تفریش کر رہی ہے جلد ہی حقائق میڈیا کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے پولیس کا یہ کہنا ہے خبر شامل کریں گے بہاولپور سے جہاں ملک بھر کی طرح شہری مہنگائی کی چکی میں پسک رہ گئے ہیں سبزیاں غریب کی پونٹ سے دور ہو گئی ہیں مزید تفصیلات جانیں گے محمد ساجد کے اس رپورٹ میں ملک بھر کی طرح بہاولپور کے عوام بھی مہنگائی کی چکی میں پسک رہی ہے عید قریب آتے ہی سبزیوں کی قیمتیں اسمانوں سے باتیں کرنے لگی جیسے کہ ٹوماٹر 120 رپے کلو لسن 240 رپے کلو ادھکر 400 رپے کلو اور علو بھی سنچری کر چکا ہے جو دیگر سبزیاں وہ بھی قریب کی پونٹ سے دور ہوتے جا رہی ہیں اللہ حکام نے حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب سے فوری نوٹ سے لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ یہ سبزیوں کے ریٹ کم کیے جائیں اور ہم پیٹ بھر کے اپنے بچوں کو کھانا کھلا تکے ہیں روک کریں گے اسلام آباد کا جہاں فرید الرحمان دسٹرک صدر پی ٹی آئی اور جنرل سیکریٹری چودری علیاس مہربان نے اینے پاون کی ٹیم سے حلپ لیا حاجی صغیر چٹ کو وائس پریزیڈنٹ مقرر کیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں فیصل آباسی اسلام آباد فرید الرحمان صدر اور جنرل سیکریٹری چودری علیاس مہربان نے پی ٹی آئی اینے فیفٹی ٹو کی ٹیم سے حلپ لیا جس میں حاجی صغیر چٹھا کو وائس پریزیڈنٹ چودری فیصل اڈوکیٹ نائب صدر اور اشتیاق مامون کو سیکریٹری انفارمیشن کی حیثیت سے حلپ لیا گیا اس موقع پر وائس پریزیڈنٹ حاجی صغیر چٹھا نے کہا کہ ہم انشاءاللہ عوام کی خدمت کریں گے اور پارٹی منشور کو ساتھ لے کے چلیں گے خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں وزیر اعلی سردار عثمان بزدار کا ملتان میں قیام شہراؤں کی صفائی ستھرائی جاری ڈیپٹی کمیشن آمیر خٹک کی ہدایت پر ویسٹ منیجمنٹ کمپنی گزشتہ بہتر گھنٹوں سے شہر کی سڑکے چمکانے میں مصروف رپورٹ کر رہے ہیں عشیق یاسین ملتان ائرپورٹ جانے والے تمام روٹس کی صفائی ستھرائی کر دی گئی سڑکوں سے کورا کچھرا ملبہ اٹھا لیا گیا تجاویزات کا بھی خاتمہ کر دیا گیا قلعہ کونہ قاسم باغ مزارات اور اطراف کی سڑکوں کو بھی بھرپور صفائی کر دی گئی نیستر ہسپتال اور دیرادہ جانے والے سڑکوں پر بھی صفائی کا خصوصی انتظامات کمپنی کے وارٹر ٹینکر کے ذریعے سڑکوں پر منسلسل چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے سی آئیو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عبداللطیف خان کی صفائی کا جہدہ لینے کے بعد شہر کا ویزٹ کمپنی کے میجر اور ڈیپٹی میجر بھی صفائی کی منیٹرنگ کے لیے سرگر رکھ کریں گے ویہاڑی کا جہاں سبزی و فروٹ منڈی میں مارکٹ کمیٹی عملہ کی مبینہ بھتہ خودی کا انکشاپ متاثرہ ریڈی بانوں اور دکانتاروں کا مارکٹ کمیٹی افسران کے خلاف احتجاز ڈیکٹی کمیشنر ویہاڑی وکاس رشید سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر لیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے بشیر چوڑری کی اس ریپورٹ میں زہاڑی کی سبزی و فروٹ منڈی میں انسپیکٹر مارکٹ کمیٹی تاہر جات و دیگر عملے پر بھتہ خوری کا الزام میند کا جوید اقبال دیگر دکانتاروں نے علی وارث اللہ دتا کے ہمراہ اتجاج کرتے ہوئے بتایا انسپیکٹر مارکٹ کمیٹی تاہر جات منڈی کی اثراب میں مجود دکانتاروں ریڈی بانوں سمیت آنے جانے والوں سے بھتہ وصول کرتا ہے نا دینے والوں سے لڑائی جھگڑا ممول بن چکا ہے گوگشتہ روی تاہر جات سے پینچر لگوانے کے پچاس رپیے طلب کیے جس کی رنجش پار اس نے اپنے گنڈوں کے ہمراہ میری دکان پر آ کر توڑ پھوڑ کی ہم اپنے کھون پسینے کی کمائی نجاز نہیں دے سکتے ڈپٹی کمیشنر ویہاری وقاص رشید نوٹس لے خبر شامل کریں گے بھکھر سے جہانوائی علاقے موزہ کمال تھائیم چھتیس چوک کے قریب بھینس دس فٹ گہرے کوئے میں جا گری ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم کے پیشہ وارانہ مہارت کے حامل جوانوں کا کامیاب ریسکیو آپریشن بھینس کو باحفاظت نکال لیا رپورٹ کر رہے ہیں محمد حاشم انساری بھکر کے انواحی علاقے موزہ کمال تھیم چھتیس چوک کے قریب بھینس دس فٹ گہرے کوئے میں جا گری ریسکیو ڈبل ون ٹو ٹو بھکر کی ٹیم نے بروقت پہنچ کر کاروائی کرتے ہوئے پیشہ وارانہ مہارت سے تیس منٹ کی جدو جہد اور کامیاب ریسکیو آپریشن کے بعد بھینس کو کوئے سے نکال لیا علاقہ مکینوں نے جا باز ریسکیوئرز کی حوصلہ وزائی کی اور ریسکیو ڈبل ون ٹو ٹو کی کارگردگی کو سراحا ڈسٹک ایمرجنسی آفیسر انجینئر عبیداللہ خان نے کامیاب ریسکیو آپریشن پر متعلقہ سٹاف کو شاباش دی میڈیا بریفنگ میں ان کا کہنا تھا کہ محنت لگن اور خدمت ہمارا اولین فرض ہے اور ہم اسے خوش اسلوبی سے سرنجام دے رہے ہیں انسان خدمت کے جذبے سے سرشار ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم اپنے فرائز سرنجام دینے میں دن رات کوشہ ہے اور کسی بھی حادثہ کی صورت میں ریسکیو ٹیم کے جوان بروقت جائے حادثہ پر پہنچ کر اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری کے ساتھ نباتے ہیں روح کریں گے خانے وال کا جہاں میاں چننو میں پیک اپ ڈالے اور اکشا میں تسادم سے ایک بچی سمیت چار افراد زخمی ہو گئے مزید تفصیلات جانیں گے صدام حسین کی اس ریپورٹ میں خانے وال کے نواحی علاقہ میاں چننو ڈالے اور رکشے میں تسادم سے افراد زخمی ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے زخمیوں کو سیول ہسپتال منتقل کر دیا سیول ہسپتال میں زخمیوں کے ورسہ کا ڈالا ڈریور پر بدترین تشدد زخمیوں کے ورسہ نے اپنی عدالت لگا لی تشدد سے ڈریور شدید زخمی ہو گیا ڈریور پر تشدد کرنے والے دو افراد کو حراست میں لے لیا خبر شامل کریں گے راجنپور سے جہاں مدعی مقدمہ سکول ٹیچر نے ایسے چو تھانا سیٹی اور تفتیشی بحرام علی کے خلاف درخواست دائر کر دی ریپورٹ کر رہے ہیں غلام عباس راجنپور پولیس کی نا اہلی ایسے چو تھانا سیٹی اور تفشیشی افیسر کے خلاف درخواست دائر رحمت رسول کالونی کے ریحیشی سکول ٹیچر سید مختیارہ مجلانی ڈی ایس پی آفیس پہنچ گیا ایسے چو سیٹی عبدالروف اور تفشیشی افیسر اے ایس ای بحرام علی کے خلاف درخواست دائر کرتے ہوئے موقع لکھا کہ مقدمہ تین سو تین بٹے بیس کا مستغیث ہوں ملزمان نامزاد ایف آئی آر نے قاتلانہ دھمکی دی حملہ کرتے ہوئے کلٹس کار کا شیشہ توڑا مگر تفشیشی افیسر نے چار سو ستائیس تے پہ ایک سو اٹھالیس تے پہ ایک سو انچاس تے پہ پانچ سو چھے تے پہ کا مقدمہ کا اندراج کیا ہے جبکہ اسی دفعات کے ساتھ پانچ سو چھے بھی قاتلانہ دھمکی پر لگتی ہے مگر تفشیشی افیسر نے نہیں لگائی حالانکہ قانون کے مطابق درج کرنے کا پابند ہے کیونکہ ایف آئی آر میں واضح درج ہے اگر ہمارے خلاف کاروائی کرائی تو جان سے مار دیں گے ڈی ایس پی صدر نے سیل کو انصاف دلانے کی یقین دہانی کرا دی رکھ کریں گے ملتان کا جہاں ڈپٹی کمیشنر آمیر خٹک نے کرونا وائرس بارے اگاہی کے حوالے سے نیو ملتان میں واقع ایک نیجی سکول نے منقع تقریب میں شرکت کی مزید تفصیلات جانیں گے فرحان رفی کی اس ریپورٹ میں ڈپٹی کمیشنر آمیر خٹک نے تقریب سے خضاب کرتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز میں کرونا وائرس نے مٹنے کے لیے بہترین حکمت عملی اپنائی گئی ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ سمارڈ لاکڈاؤن اور ایس پیس پر عمل درامت کی وجہ سے کرونا وائرس کے کیسز کی رفتار کم ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ قربانی کی جانور کے لیے قائم کی جانے والی موشی منڈیوں میں ایس پیس پر سختی سے عمل کیا جائے گا مزید ان کا کہنا تھا کہ ماسک نہ پہننے والے افراد کو موشی منڈی میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا بچوں اور بڑوں کا داخلہ بھی موشی منڈی میں ممنوع ہوگا خبر شامل کریں گے لیا سے جہاں جماعت اہل سنت کے مرکزی رہنمہ معروف عالم دین کاری محمد اشفاق سیدی گولربی اور پروفیسر حافظ محمد اسحاق کی والدہ مرہومہ کی قرآن خانی میں پیر آف کول راست سید شمس الدین گلانی کی خصوصی آمد علاوہ عزین علماء اکرام مشاہیخ ازام سمیت ہر شعبہ اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی رپورٹ کر رہے ہیں جنید تاری جماعت اہل سنت کے مرکزی رہنمہ معروف عالم دین کاری محمد اشفاق سیدی گولربی اور پروفیسر حافظ محمد اسحاق کی والدہ مرہومہ کی قرآن خانی میں پیر آف کول راست سید شمس الدین گلانی کی خصوصی آمد اس کے علاوہ علماء اکرام پیران اعظم سمیت ہر شعبہ مکتب کے آزار افراد کی شرکت اس موقع پر پیر آف کول راست سید شمس الدین گلانی نے مرہومہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ نیک بغت عورت تھیں جنہوں نے کاری محمد اشفاق جیسے عالم دین پیدا کیا جبکہ کاری محمد اشفاق نے اپنے خطاب میں کہا کہ عقیدہ امال قائد ہے جس پر کسی صورت سمجھوتا نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا شرک اور گستاگی صد گناہ ہے خانگائیں اور علماء عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت پر خصوصی توجہ دیں اگر کوئی مرید گستاگ اور شرک کا مرتقب ہوا تو اس کی تمتر ذیمہ داری پیران اعظم جبکہ اگر کوئی طالب علم ایسا نکل آیا تو اس کی ذیمہ داری علماء پر عائد ہوگی انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم آل رسول احسابہ رسول کی ترکیم ہم سب پر فرض ہے اقتطام پر محلومہ کے سال سواب کے لیے دعا مگوائی گئی اور لنگر تقسیم کیا گیا لگیا سے ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں کروڑ لال ایسن روڑ پر موبائل کی دکان میں آگ لگنے سے لاکھوں کا سامان جل کر راک ہو گیا آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ریپورٹ کر رہے ہیں جنیت تارک آلچری موبائل لالی را روڑ میں آگ لگنے سے لاکھوں کا سامان جل کر راک آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ریسکیو ون ون ٹو ٹو لہیا کی ٹیم جائے حاصہ پر پہنچی اور ریسکیو اپریشن شروع کر دیا جہاں یہ حاصہ پر کول تین گاڑیاں جن میں ایک ریسکیو ایمبلینسز دو آگ جانے والی گاڑیاں سے ریسکیو اپریشن شروع کیا گیا آگ لگنے سے موبائل سپیر پارٹس اور لیکٹرونکس کا لاکھوں کا سامان جل کر راک جبکہ سٹور میں بڑے قیمتی سمان کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم نے آگ پر کابو پا کر بڑے نقصان سے بچا لیا رک کریں گے گجرات کا جہاں مبیانہ طور پر معروف اداکارہ آئیشہ سنہ تاجر کے بیس لاکھ روپے لے کر رفو چکر ہو گئی اداکارہ کے خلاف جالی چیک دینے پر تھانہ سیٹی سرائے عالمگیر میں مقدمہ درج کر لیا گجرات میں مروف اداکارہ آئیشہ سنہ تاجر کے بیس لاکھ روپے لے کر رفو چکر مروف اداکارہ آئیشہ سنہ کے خلاف جالی چیک دینے پر تھانہ سیٹی سرائے عالمگیر میں مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ کا اندراج محمد علی مہن نانمی تاجر کی درخواست پر کیا گیا گجرات پولیس کے آئیشہ سنہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں اداکارہ آئیشہ سنہ کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ریال اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے علی مہن نامی تاجر نے سیٹی سرائے عالمگیر پولیس کو درخواست دی کہ آئیشہ سنہ نے مجھ سے بیس لاکھ روپے ادھار لیے رقم کی واپسی کے تقاضے پر آئیشہ سنہ نے بیس لاکھ روپے کا چیک دیا جو بینک سے ڈس آنر ہو گیا پولیس نے آئیشہ سنہ کے حلاف چار سو انانمے ایف کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ملزمہ کی گرفتاری کے لیے لاہور اسلام آباد اور گجرات میں چھاپے جاری ہیں خبر شامل کریں گے لیا سے جہاں کروڑ لال اسٹن حسین آباد کے قریب موٹر سائیکل اور ٹریکٹر میں تصادم کے باعث دو بھائی جانبہاگ جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا مزید تفصیلات جانیں گے جنیت تاریخی اس رپورٹ میں کروڑ لال اسٹن حسین آباد کے قریب موٹر سائیکل اور ٹریکٹر میں تصادم کے باعث دو بھائی جانبہاگ تیسرا شدید زخمی جسے ڈسٹنگ ایڈ کوارٹر ہسپتال ریفر کر دیا گیا جانبہاگ ہونے والوں کی چھناک تارک اور فہیم کے نام سے ہوئی تعلق ایک سو چار ایمیل سے بتایا جاتا ہے رک کریں گے لودھاں کا جہاں پولیس کی بڑی کاروائی تین ماہ میں ستائیس گینگز کے خلاف کاروائی کر کے ایک کروڑ انتیس لاکھ سے زائد کا مال مصروقہ بمہ اسلحہ اور منشیات برامت کر لیا رپورٹ کر رہے ہیں عمران علی آوان ڈی پیو لودھاں سید قرار حسین شاہ نے جاوید اسلام شہید پولیس لائن میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ لودھاں پولیس نے تین ماہ میں ستائیس گینگ کریس کر کے ایک کروڑ انتیس لاکھ سے زائد کا مال مصروقہ سمیت اسلحہ اور منشیات برامت کر لی انہوں نے کہا کہ ڈی ایس پی محمد ناصر غوری ڈی ایس پی کہروڑ پکا عابد بڑائج ڈی ایس پی دنیا پور غلام دستگیر خان اور ایسے چوز تھانا جا زلالودھاں کو ملزمان کی گرفتاری مقدمات کی کے لیے خصوصی ٹاسک دیے گئے تھے جس پر زلالودھاں پولیس نے یکم اپریل دوہزار بیس سے تیس جون دوہزار بیس تک کل ستائیس گینگ کریس کر کے ان کے چھپن ارکان قتل ڈکیتی رہزنی کے متعدد مقدمات میں ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات پریس کیا زلالودھاں میں کرائم کنٹرول کرنے کے لیے زلالودھاں کی پولیس نے انتھک محنت اور اپنی محکمانہ صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اشتہاری مجرمان ایک اٹھگری چھپن اور بی اٹھگری کے چھ سو تیرہ گرفتار کیے ڈسٹرک پولیس آفیسر لودھاں سیدقرار حسین شاہ نے مزید کہا کہ ان تمام کاروائیوں سے عوام الناس میں تحفظ کا احساس پیدا ہوا ہے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں ہٹیاں بالا جہاں گھکڑ بیل فیر ایسوسیئیشن کی پریس کانفرنس کے جواب میں مغل برادری کے محمد آصف مغل چاوید مغل خورم اقبال مغل کی ڈسٹرک پریس کلب میں پریس کانفرنس جاری ہے ہے کہ تین میں بیس دوزار بیس کو تیلی کورٹ کے مقام پر دو گرانوں کے مابین جگڑا ہوا ہمارے بھائی شاہ نواز کیانی اور دوسری جانب مغل زخمی ہوئے ہر دو فریقین نے قانونی جارجوئی کے لیے تھانہ پولیس چنہاری سے رجوع کیا دنی اصنا شاہ نواز کیانی زخمی کتاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئے اور مغل فیملی کے مطارب لوگوں جن کی تعداد پندرہ ہے ان کے خلاف زیرے دفعہ تین سو دو ایف ای آر ہو کر گرفتار کر لیا گیا اور عدالتی ٹریل شروع ہو گیا اس دوران مقتور کے بھائیوں نے بلند اخلاقی کا مظاہرہ کیا جس کے بعد مغل بھائی کے تمام لوگ مقتور کے نماز جنادہ سے لے کر رسم پل تک ان کے دوکھ میں برابر کے شریک رہے مقتور کی برادری کے جانم سے اس لڑائی کے بعد ہماری فیملی کے گھروں سے نہ خوف ہماری فیملی کے بعد مغل برادری کے تمام لوگ مقتور کے نماز جنادہ سے لے کر رسم پل تک رسم پل تک ان کے دوکھ میں برابر کے شریک رہے مقتور کی برادری کے جانم سے اس لڑائی کے بعد ہماری فیملی کے گھروں سے نہ صرف تمام سمان لوٹا مقانات کے دروازے اور تقریباً ایک لاکھ روپے کی چوری کی گئی ایک کروڑ روپے کی چوری کی گئی بل اب سوچ اور بورٹ تک اتار لیے گئے لیکن ہم نے قانون کے علاوہ کسی طرف نہیں دیکھا اس واقعہ کی بھی تھانا پولیس چڑھاری میں بروقت رفاظ دیکھ کی اس کے بعد کیانی فیملی کے جانم سے دو پرانوں کے لڑائی کو دو ہندانوں میں تبدیل کر دیا گیا خبر شامل کریں گے ڈیرہ غازی خان سے جہاں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد خوصہ نے چند روز قبل فورٹ منرو میں وفاقی وزیر مملکت زرطاج گل کے ساتھ پیش آنے والی نا خوشگوار واقعی کی مضمت کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چند روز پہلے فورٹ منرو میں محترمہ زرطاج گل صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں یہ ہمارے بلوچی اور علاقائی اقدار اور روایات کے این منافی ہے ہمارے اقدار اور ہمارے جو روایات ہیں ان میں عورت کی عزت ہے اور اس عزت کو برقرار رکھنا ہمارے معاشرے میں کم از کم لازم ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس طرف بھی توجہ ضرور دلانا چاہوں گا کہ جو شدت پائی جا رہی ہے لوگوں کے رویوں میں حکومتی ایکسپیکٹیشنز کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کمزوریوں کی اور ان کی ڈیلیور نہ کرنے کی وجہ سے یہ شدت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں محترمہ اور ان کے چند ساتھیوں کی طرف سے لگاری قوم کے سربراج جو سیاسی طور پر ہمارے مخالف ہیں لیکن بارال وہ اپنی قوم کے سربراہ ہیں سردار جمال احمد خان لگاری ان کے حوالے سے جو تذیر کامیز الفاظ استعمال کیے گئے اور لگاری قوم کے حوالے سے اور علاقے کے حوالے سے جو تذیر کامیز الفاظ استعمال کیے گئے میں اس کی بھی پرزور مضمت کرتا ہوں ساتھی ساتھ میں امران خان صاحب کی جو اس وقت اس ملک کے وزیر آزم ہیں چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں لیکن ان کا فوکس جو ہے وہ پاکستان میں ٹورزم پہ ہے اور فورٹ منرو جو ہے وہ ہمارے جنوبی پنجاب پہ ٹورزم کا ایک مرکز ہے رکھ کریں گے بہاولپور کا جہاں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جنرل آمیر نظری نے زلی زرعی مشاوراتی کمیٹی اور زرعی تاسک پورس کو زمینداروں کاسٹکاروں کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے رپورٹ کر رہے ہیں رانا مسود صابر ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جنرل آمر نظیر کھیچی نے کہا ہے کہ زرعی عدویات اور خواد کی مقرر نرخ پر فراہمی یقینی بنائی جائے اور کوالٹی کا خاص خیال رکھا جائے انہوں نے کہا کہ کاسٹکاروں اور زمینداروں کو جدید زرعی علوم سے اگاہ کیا جائے اور کپاس کی بہتر فصل کے حصول کے لیے رہنمائی کی جائے وہ آئے یہاں ڈپٹی کمیشنر آفیس بہاورپور کے کمیٹی روم میں زلعی زری مشاورتی کمیٹی اور زری ٹاسک فورس کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر زراد توسی حافظ محمد شفیق اسسسٹن ڈائریکٹر زراد تارک چوید محکمہ انہار محکمہ لائف سٹاک محکمہ وارٹر منیجمنٹ میپ کو اور دیگر متعلقہ محکموں کے عفیس ران ترقی پسند کاشکار عزرہ شیخ رحمان احمد ملک حفیظ احمد اسگر میوں عبد المطلب اور دیگر موجود تھے ڈپٹی ڈائریکٹر زراد توسی حافظ محمد شفیق نے بتایا کہ زلہ بھر میں امثال چھ سو چوراسی اکڑ ارازی پر کپاس کاشک کی گئی ہے اور اب تک کپاس کی فصل تسلی بخش ہے انہوں نے بتایا کہ محکمہ زراد توسی کپاس کی فصل کی پیسٹ سکاوٹنگ کر رہا ہے اور فصل کی دیکھ بال کے حوالے سے زمیدار اور کاشکاروں کو معلومات فرام کی جا رہی ہے اجلاس میں محکمہ زراد توسی لائف سٹاک پیسٹ وارننگ وارٹر منیجمنٹ انہار اور میپکو کے افیس ران نے اپنے اپنے اداروں کی کارگردگی کے حوالے سے بریفنگ دی اس موقع پر بتایا گیا کہ سال دوہزار انیس دوہزار بیس کے دوران خات کے تین سو اٹسٹھ نمونے حاصل کر کے لیبارٹری تجزیہ کے لیے بھیجے گئے جن میں سے نو کے نتائج منفی آئے جن پر متعلقہ تھانوں میں ایف آئی آر درج کرائی گئی اور مقررہ نرخ سے زائد پر خات فروخت کرنے پر سال دوہزار انیس بیس کے دوران دس لاکھ روپے سے زائد جرمانے آئد کیے گئے وارٹر منیجمنٹ کے حوالے سے بتایا گیا کہ پینتیس سو چونسٹھ کھالاجات میں سے باتیس سو اٹسٹھ کھالے پختہ کر لیے گئے ہیں محکمہ لائف سٹاک کے حوالے سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ کٹا بھر فربہ پروگرام کے تحت سات سو کٹے اور کٹا بچاؤ پروگرام کے تحت نو سو بیس کٹے زلہ بھر میں زمیداروں کو دیے گئے ہیں نیس ستانہ سو اٹھاون مرگیوں کے یونٹ رائی تی نرخ پر دیے گئے ہیں جن میں سے ایک یونٹ پانچ مرگیوں اور ایک مرگ پر مشتمل ہے اور ایک سیٹ کی قیمت ایک ہزار پچاس روپے مقرر کی گئی خبر نگر سے فیل وقت اتنا ہی با خبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایسٹری ٹوٹ ٹی وی کیونکہ با خبر پاکستان ہی ہمارا نسبو لائن ہے اسے کے ساتھ رابع زفر اور دانیال اقبال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ہمارا نسبو لائن ہے